ایمان میں کہتا ہے جو مرتد ہو کر کے مر جائے جو اس حالت میں مر جائے کہ وہ ایمان کی حالت میں نہ مرے کفر کی حالت میں مر جائے تو وہ دنیا اور آخرت میں دنیا میں بھی اس کے آمال برباد اور آخرت میں بھی اس کے آمال برباد ہو جائیں گے اور وہ جہنم میں جانے والے ہیں اپنے بچوں کی عقیدے کی فکر کرو میرے بھائیوں آج روزی روٹی کی فکر کرتے ہو آج ہمیں فکر ہے آنے والے وقت میں کیا ہوگا ارے کیا ہوگا زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا مار دیے جائیں گے ختم ہو جائیں گے ہمیں یہ قبول ہے مگر اپنے ایمان اور دین کو چھوڑنا یہ قبول نہیں ہے میرے بھائی ہم مر جانا قبول کر لیں ہم ختم ہو جانا قبول کر لیں مگر ایمان اور توحیص سے سمجھوتا کرنا قبول نہ کریں یاد کرو اپنے باپ عبراہیم علیہ السلام کو عبراہیم علیہ السلام جب اپنے لخت جگر اسماعیل کو اور اپنی بیوی حاجرہ کو جب مکہ کی بیاب ہو گیا سرزمین پر چھوڑ کے جانے لگے تو کیا دعا کی تھی انہوں نے کہا تھا پروردگار میرے بیوی بچوں کو اے اللہ تو شرک سے بچانا بدپرستی سے بچانا اے اللہ میری اولاد کو تو شرک سے بچانا جب عبراہیم علیہ السلام جیسے پیغمبر کو اپنے بچوں کی فکر ہے اپنی اولاد کے عقیدے کی فکر ہے ہماری اور آپ کی کیا عقاد ہے میرے بھائی ہمیں اور آپ کو اپنے بچوں کی عقیدے کی فکر ہونی چاہیے بچپن سے اپنے بچوں کو اسلام کا عقیدہ سکھاؤ توحید کا عقیدہ سکھاؤ اور اسی لیے میں کہتا ہوں اگر آپ کا بچہ اسکول میں پڑھتا ہے کانویٹ میں پڑھتا ہے مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے مگر اپنے محلے کی اور گاؤں کی مسجدوں میں اتنا بہترین مکتب قائم کر دو اور اپنے گاؤں کے مدرسے کو اتنا مضبوط کر دو کہ آپ کا بچہ اسکول سے پڑھنے کے بعد اور کسی کانویٹ سے پڑھنے کے بعد اگر ایک گھنٹہ بھی اس مدرسے کے مولوی صاحب سے پڑھ لے تو اس کا دین مضبوط ہو جائے اتنا مضبوط اپنے مدرسے اور مکتب کو کر دو میرے بھائیو آج توخید اور ایمان کی کمزوری کا دور ہے اور اسی دور جتر بشارہ کرتے ہوئے اللہ کے نبی نے فرمایا تھا اے لوگو نیکی کرنے میں جلدی کرو اس سے پہلے کی فتنوں کا دور آ جائے اور اتنے فتنیں آ جائیں گے صبح کو ایک انسان مومن ہوگا اور شام کو کافر ہو جائے گا اور شام کو مومن ہوگا اور صبح کو کافر ہو جائے گا ایمان کی ویلیڈیٹی بارہ گھنٹے کی بھی نہیں ہوگی ایمان اتنا کمزور ہو جائے گا اللہ کے نبی نے فرمایا ایمان کا سودہ کیا جائے گا اور چند ٹکوں کے عوض ایمان بک جائے گا میرے بھائیو آج ایمان بک رہا ہے اور حالات اس کگار پہ پہنچ چکے ہیں ہمیں اپنے توخید اور ایمان احفاظت کرنے کے لئے گا اللہ کی مدد کیوں نہیں آ رہی ہے دو اور پوائنٹ بیان کر کے بعد ختم کروں گا اللہ کی مدد اس لیے بھی نہیں آ رہی ہے معاف کرنا اگر پورا لگے تو اللہ کی مدد اس لیے بھی نہیں آ رہی ہے کیونکہ ہم حرام کھور ہو گئے ہیں اسی بحار کی سرزمین سے میرے پاس فون آیا سیمانسل سے فون آیا شیخ صاحب اگر ہمارے علاقے میں تقریر کرنا تو ذرا اس پر بھی بولنا بیاج کھوری بڑھ رہی ہے مسلمانوں میں بیاج کی رقم کھانے کا شوق بڑھ رہا ہے کسی زمانے میں لوگ بیاج مجبوری میں دے دیتے تھے مگر لیتے نہیں تھے مگر آج کتنے مسلمان ہیں جو پیسے والے ہیں تجھے ایک لاکھ روپیہ چاہیے چل دے دیتا ہوں لیکن مجھے ریٹن میں ایک لاکھ پانچ ہزار دینا ایک لاکھ دس ہزار دینا بیاج کھل لم کھل لاکھ کھا رہا ہے مسلمان اس مسلمان سے کہو تو اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے گا کیا دونوں کان پکڑ لے گا کیسی بات کر رہے ہو ماں کے ساتھ زنا کرنے کی بات کوئی سوچ بھی نہیں سکتا ارے اپنی ماں کے ساتھ زنا کرنے سے بڑا گناہ ہے سود کھانا کیونکہ ماں کے ساتھ زنا کرنے والے کے بارے میں اللہ نے یہ نہیں کہا کہ جو اپنی ماں کے ساتھ زنا کرتا ہے وہ اللہ سے جنگ کرتا ہے رسول سے جنگ کرتا ہے مگر بیاج کھور کے بارے میں اللہ قرآن میں کہتا ہے اے بیاج کھانے والے اگر تُو نے بیاج کھانا نہیں چھوڑا تو آجا اللہ سے جنگ کر لے رسول سے جنگ کر لے ہے کسی میں طاقت ہے کسی کی اوقات ہے کسی کی حیثیت کہ وہ اللہ سے جنگ کرے وہ رسول سے جنگ کرے میرے بھائیوں بیاج کھوری بڑھ رہی ہے اور دوسری چیز میرے نوجوانوں جوے کی لط بڑھ رہی ہے آج کل نہیں رہی کمپنی آ رہی ہے کرپتو کے نام سے فلا کمپنی میں پیسہ لگا دو فلا کمپنی میں پیسہ لگا دو مجھے لوگوں نے بتا ہے ہاپی صاحب بھی لگا رہے ہیں امام صاحب بھی لگا رہے ہیں مولی صاحب بھی لگا رہے ہیں اور کہتے ہیں مولی صاحب کی جائز ہے کیسے جائز ہے بھائی کہتے ہیں بزنس ہو رہا ہے کیا بزنس ہو رہا ہے بھائی یہ تو نہیں پتا لیکن بزنس ہو رہا ہے کوئی بزنس نہیں ہو رہا ہے یہ جتنی کمپنیاں آئی ہیں میٹا پھلا 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 اور کرپٹو پھلا اور پھلا پھلا یہ سب فراڈ ہے دھوکہ ہے لکھ لو میری بات آج دو ہزار چوویس میں کہہ رہا ہوں دو ہزار پچیس تک کئی کمپنیاں بھاگ چکی ہوں گی سب فراڈ ہیں سب اس کی ٹوپیو اس کے سر اس کی ٹوپیو اس کے سر شروع میں جو لوگ جڑیں گے ان کی کمائی ہوگی بعد میں جو لوگ جڑیں گے ان کی کمائی لے کے بھاگ جائے گی کوئی بزنس نہیں ہو رہا ہے اور ایک بات سن لو اگر کسی بزنس میں پیسہ لگاتے بھی ہو تو اتنا سمپل نہیں ہے لوگ اکثر یہ سوال کرتے ہیں شایخ صاحب شیئر مارکٹ میں پیسہ لگانا کیسا ہے لگا سکتے ہو مگر کچھ شرط ہے اب مثال کے طور پر ٹاٹا ہے ٹاٹا بہت بڑی کمپنی ہے ٹاٹا جو ہے گاڑی بھی بنا رہی ہے ٹاٹا فون بھی بنا رہی ہے ٹاٹا کی اپنی ٹیلی کام کمپنی بھی ہے ٹاٹا کی اپنی جو ہے آئی ٹی کمپنی بھی ہے ٹاٹا بہت بڑی کمپنی ہے اب ٹاٹا کے کس کمپنی میں آپ شیئر لگا رہے ہیں آپ کا پیسہ کس کمپنی میں لگا ہے اور وہ کمپنی کیا کام کرتی ہے یہ دیکھ لو آپ شیئر مارکٹ میں پیسہ لگا سکتے ہیں اگر وہ جائز کام کر رہی ہے آپ کسی بھی کمپنی میں پیسہ لگا دیئے وہ کہہ رہا ہے وائی ایک لاکھ روپیہ آپ ہماری کمپنی میں لگا تو ہمارے مہین آپ کو دس ہزار روپیہ دیں گے لوگ کو لگتا ہے بڑا حسان طریقہ ہے ابھی کچھ جنوں پہلے ہیتراباد اور ممبئی میں ایک بہت بڑی کمپنی میں نام نہیں لوں گا آپ لوگ سنے ہوں گے جانتے ہوں گے اس میں مسلمان نام دیکھ کر اور علماء کا نام دیکھ کر لوگوں نے پیسہ لگایا کروڑوں لوگوں کا پیسہ ڈوب گیا کتنے بمبئی کے ہمیرے جاننے والے علماء کا پیسہ ڈوب گیا کتنے لوگوں نے اپنے فلیٹ بیش دیئے گھر بار بیش دیا کہ جب بیٹھے بیٹھا ہے پچاس ازار روپیہ مل آئے تو گھر مکان کو رخنے کیا سب بیش دیا اور کروڑوں روپیہ ان کا ڈوب گیا میرے پیارے ساتھیوں اس طریقے کے دھوکے بازوں سے ہوشی آ رہو آپ اپنے پیسے کو حلال جگہ لگاؤ جائز جگہ لگاؤ اللہ کا نام لے کے لگاؤ بزنس ہے کبھی پروفٹ ہوگا کبھی لاؤس ہوگا لیکن اگر آپ کی نیت صحیح ہوگی اللہ ضرور ورکت دے گا اور صحابہ میں ہمیں کروڑ پتی صحابہ بھی ملتے یاد رکھو پوری امانت داری کے ساتھ اور پوری بصیرت کے ساتھ کہہ رہا ہوں پیسہ کماؤ ہمیں علماء کی بھی ضرورت ہے ہمیں پیسے والوں کی بھی ضرورت ہے یہ پیسے والے نہ ہو مدر سے نہیں چل سکتے ہمیں کروڑ پتیوں کی بھی ضرورت ہے ہماری مسجدیں ہمارے مدر سے ہمارے دین کے کام کیسے چلیں گے کروڑ پتی بنو حلال طریقے سے بنو میرے بھائی حرام طریقے سے پیسہ مت کماؤ جوئے کے ذریعے سٹے کے ذریعے رات و رات امیر بننے کے سپنے بند کر دو محنت کرو مزدوری کرو بزنس میں پیسہ لگاؤ بزنس کے ذریعے پیسہ کماؤ نیت صحیح ہوگی اور آپ کے مقدر میں لکھا ہوگا یقیناً آپ آگے بڑھیں گے میرے پیارے ساتھیو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس بدن کے اندر حرام کی کمائی جاتی ہے فَنَّارُ عَوْلَ بِهِ وہ بدن جہنم کی آگ مچائے گا اور یہی نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تک فرماتے ہیں اگر کوئی حرام کمائی کھاتا ہے اور بہت لمبا سفر کر کے اس کے بال میلے ہو جاتے ہیں اس کے کپڑے میلے ہو جاتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلا کے دعا کرتا ہے یا ربی یا ربی کہہ کے دعا کرتا ہے لیکن وَمَتْأَمْهُ حَرَامُ وَمَشْرَبُهُ حَرَامُ وَمَلْبَسُهُ حَرَامُ وَغُزِّيَ بِالْحَرَامُ اس کا کھانا حرام کمائی کھا اس کا پانی حرام کمائی کھا اس کا کپڑا حرام کمائی کھا اس کی پرورش حرام کمائی کھا تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَالِق اس کی دعا کہاں سے قبول ہوگی بیاج کھانے والا عمرہ کر لے حج کر لے کھانے کعبہ کے دروازہ پکڑ پکڑ کے رو رو کے دعا کرے اس کی دعا کیسے قبول ہوگی جب میرے نبی کہتے ہیں حرام کھور کی دعا قبول نہیں ہوتی میرے بھائیو آج اللہ کی مدد اس لیے بھی نہیں آ رہی ہے کیونکہ مسلمان پیسہ کمانے کی اندھی ریس میں لگ چکا ہے بیاج بھی کھا رہا ہے جوا بھی کھیل رہا ہے سٹا بھی کھیل رہا ہے آن لائن ایپس کے ذریعے حرام طریقے سے پیسہ بھی کم آ رہا ہے میرے بھائیو کمائی کو حلال کرو کمائی کو حلال کرو سلف کہا کرتے تھے اَطِبْ مَتْعَمَكَ تُجَبْ دَعْوَتَكَ اپنی کمائی کو اپنے کھانے کو حلال کر لو ہماری دعا قبول ہوگی اللہ کی مدد آئے گی اگر ہماری کمائی حلال ہو جائے گی اسی طریقے سے میرے بھائیو اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کی مدد آئے میرے نوجوان ساتھیوں آپ کو اپنی جوانی کی حفاظت کرنی پڑے گی اپنی جوانی کی اہمیت کو سمجھنا پڑے گا اللہ کی قسم دل دکھتا ہے جب فجر کی نماز میں یہ چند پورے ہمیں مسجد میں نظر آتے ہیں نوجوان کہاں مر گئے میری قوم کے نوجوان کہاں مر گئے وہ رات کو دو دو بجے تک تین تین بجے تک ماٹس اپ پر چیٹنگ کرتے رہے لڑکیوں سے باتیں کرتے رہے ایاشیاں کرتے رہے فیس بک کی ریلز دیکھتے رہے یوٹیوب کے شوٹ دیکھتے رہے بے حیائی کے مناظر دیکھتے رہے رات کو تین تین بجے تک ہمارا نوجوان یہ سب دیکھ رہا ہے اور فجر کی ازان جب ہوتی ہے اور موزن کہتا ہے نماز نیت سے بہتر ہے ہمارا نوجوان بستر پر سویا رہتا ہے میرے نوجوانوں یہ ازان کی آواز صرف ستر سال والوں کے لئے نہیں آپ کے لئے بھی ہے اور میرے رب کی قسم آپ جب فجر کی نماز میں اٹھ کے جاتے ہیں شیطان زلیل ہوتا ہے شیطان پشتانے لگتا ہے کہ میں اس نوجوان کو کیسے روک نہیں پایا اس کو میں فجر کی نماز میں کیسے میں روک نہیں پایا نوجوانوں اپنے آپ کو نماز کا پابند بنا لوں اور بعض نوجوان مجھ سے پوچھتے ہیں میرے پاس واتس اپ پر میسیج بھی آتا ہے شیخ صاحب گندی عادت میں پڑ گیا ہوں گندے ویڈیوز دیکھنے کی عادت ہو گئی لڑکیوں سے چیٹنگ کرنے کی عادت ہو گئی حرام کام کی عادت پڑ گئی شیخ صاحب کو یہ علاج بتا دیجئے کوئی طریقہ بتا دیجئے آؤ طریقہ بتاتا ہوں قرآن کی روشنی میں گندی عادتوں سے بچنا ہے بری عادتوں سے بچنا ہے ایاشی سے بچنا ہے موبائل کے غلط استعمال سے بچنا ہے ایک نسخہ بتاتا ہوں نوٹ کر لو میرے بھائی قرآن میں اللہ فرماتا ہے فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ عَضَاعُ السَّلَاةَ وَتَّبَعُ الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَيَ الْقَوْنَ غَيَّا اللہ قرآن کے سولہمے پارے میں فرما رہا ہے کہ جو لوگ نماز نہیں پڑھے